موسیقی بسم اللہ الرحیم میں رب باری تعلیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری ساری ٹیم نے ملکے اتنے اچھے ارینجمنٹ کیے اور سارے بچے تقریباً سولہ سو سے اوپر بچے پورے صوبے سے اور بھار سے یہاں پہ شامل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فل ایکٹیوٹی کی اور انجوائی کیا اور الحمدلہ یہ ایک ٹریننگ سیشن بھی تھا اور ان کا آپس میں انٹریکشن کرنے کا بھی سیشن تھا اور جتنے ہمارے ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے بھی آپس میں مل جل کے جو کام کیا تو ماشاء اللہ بہت بہترین قسم کی کیمپوری عمل میں آئی اور میں شکر گزار ہوں ہمارے چیف انسر صاحب کا کہ وہ ہمارے آخر کے پروگرام میں آئے اور شامل ہوئے اور یہ دیکھ کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ان کو بھی اتنی انٹرنس تھا اسکاؤٹس میں کیونکہ وہ یہیں اسی گراؤنڈ میں ٹریننگ کر چکے ہیں سر ہم نے یہ دیکھا فرس ٹائم سکاؤٹنگ میں جو ہے وہ روایتی گیمز کے ساتھ ساتھ جو ہے اولمپک گیمز کو شامل کیا گیا گن شوٹنگ آرچری ڈارٹ گیم فوٹ سال اور باسکٹ بول کے جو ہے وہ گیمز کروائے گئے سکاؤٹس کو یہ آپ کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جو یہاں پہ کمپلیکس جو ہے سکاؤٹس کا یہاں پہ تعمیر ہوئی ہوا کہ کیا آگے ایسا پلان ہے کہ سکاؤٹنگ کے اندر اس طرح سے مزید اور گیمز شامل کیے جائیں کیونکہ ہم نے بچوں سے ویوز لیے انہوں نے بہت پسند کیا اس چیز کو بیسیک یہ ہے کہ سکاؤٹنگ کا تو ایک اپنا پرپس ہے اس کے ساتھ پرسنلٹی ڈیولپنٹ اور ہیلڈی باڈی کیلئے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور جتنی سکاؤٹس کے ساتھ یہ ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز سپورٹس ہیں ان کا بڑا رول ہے بچوں کے ہیلتھ میں اور ان کے سیدھ کیلئے تو انشاءاللہ جیسے یہ گیمز ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی اسکاؤٹ کی ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے سکھر میں بھی خیرپور میں بھی ہیدرباد میں بھی شکارپور میں بھی تو انشاءاللہ جیسے یہاں پہ فیسلیٹی ہیں انشاءاللہ ابھی خیرپور میں ہمارے چیفنسٹر صاحب نے ساٹھ ملین سینکشن کیے ہیں جس میں سے وہاں پہ سپورٹسمن ہسٹل بن رہا ہے اور وہ پورا اس کا اپگرڈیشن ہور رہا ہے اس سے پہلے وہاں پہ آہ ہال بن چکا ہے ملٹی پرپس آہ ملٹی پرپس ہال جو ہے شکارپور میں بن چکا تو اس طرح سے ہم جتنے بھی ہمارے آہ ہیڈکورٹرز ہیں آہ کوشش ہے کہ اس کو انشاءاللہ کراچی کے لیول کا ہم لوگ لے کے ہیں یہ سوبائی سطح کا ہے بہت بڑا ایریا ہمارے پاس ہے تو الحمدہ یہ سب سے بہترین ہے اور کوشش ہی کہیں یہ ساری گیمز سب جگہوں پہ لیتے ہیں آہ سر ہم نے بچوں سے سکاؤٹ سے کچھ ویوز لیے آہ تو ان کی خواہش تھی کہ جس طرح آہ سوبائی لیول پہ یا نیشنل لیولز پہ ڈپارٹمنٹس کی ٹیمز جو ہیں وہ آہ کمپیٹیشنز میں شرکت کرتی ہیں آہ کیا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے کہ سکاؤٹ کی بھی ایک ٹیم ہو مختلف گیمز کی جو آہ سوبائی لیول پہ یہ نیشنل لیولز پہ سکاؤٹس کو ریپریزنٹ کر سکے جی میں اس کو بالکل سپورٹ کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ ہماری سکاؤٹ کی آہ ہر گیم میں ٹیم بنے اور وہ نیشنل لیول پہ بھی کام کرے آہ سر ابھی ہماری انفرمیشن کے مطابق آپ کے آہ صدیق بیمن آہ سپورٹس کامپلیکس میں جو ہمارے سکاؤٹس ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں آہ کچھ ایسے پلیئرز بھی ہیں جو آہ نیشنل لیولز پہ بھی کھیل چکے ہیں اور انٹرنیشنل لیولز پہ بھی کھیل چکے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ مزید جو آپ کے سکاؤٹ پلیئرز یہاں پہ پیکٹس کرتے ہیں آہ ماشاءاللہ یہ ایک ورلڈ کلاس آہ فیسیلیٹی ہے میں شکر گزار ہوں آہ ہمارے چیف اندیو مہار صاحب ہیں نجم انشیق صاحب ہیں آہ سیکرٹری سپورٹس کی کہ انہوں نے آہ یہ پورے آہ بہترین قسم کا ہمیں یہاں پہ کامپلیکس بنا کے دیا ہے جس میں ساری گیمز ہیں اور آہ یہ اسی مقصد سے تھا کہ یہ بچے اتنے ٹرین ہو جائیں ان کو فیسیلیٹی ملے اور ویڈاوٹ چارجز ملے باقی جگہ بچے کھیلتے ہیں تو ان کو چارجز دینے پڑتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہے کہ جتنے سکاؤٹس ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں کہ وہ سارے گیموں میں آگے نکلیں اور آہ سب گیمیں کیلے انٹرنیشنل شکریہ بہت بہت شکریہ سر ربکہ تینکیو